موصول ہوا ہے کہ ایک آدمی نے فرض نماز کی ادائیگی کی اور نماز کی ادائیگی کے بعد اسے احساس ہوا کہ اس کے کپڑے ناپاک تھے آیا اسے نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ اعادہ کر لیں مگر اگر اس کو بعد میں پتا چلا اور بلکل بے خبر ساتھ تو گنجائش اس کی بھی ہے کہ اس نماز کو وہ صحیح حمل ہے کیونکہ علم ہوتے ہوئے سر کپڑے ناپاک سے آدمی پڑے ناپاک اس کی نماز نہیں ہوتی جس کو خبر نہیں تھی باز میں پتا چلا اگر وہ کوئی کافی سمجھ رہے تو گزارہ ہو سکتا مگر بہتر ہے کہ دور آدھے شک شباب سے نکل جائے جزاکم اللہ کل کے ہمارے بزروں خوشی محمد صاحب نے سوال پوچھا تاکہ اعتقاف کی شریح حیثیت کیا ہے کب محتقب کو اپنے حجرے کے اندر جانا چاہیے اور اعتقاف کرنے والوں کے لئے کون سی چیزیں جائز ہیں اور کون سے عمال ہے کہ جس سے ان کو منع کیا جاتا ہے اعتقاف مسجد میں عبادت کی نیت سے رکھنے کو کہتے ہیں اس کی اصل حقیقت تو صرف مسجد میں رکے رہنا ہے وہاں کچھ بھی نہ نہ کرے صرف فرض نماز میں پڑھتا رہا ہے تو اعتقاف تو اس کا صحیح ہے مسجد سے باہر نکلنے سے اعتقاف باطل ہو تب مسجد میں بیٹھے رہنا اعتقاف کی اصلح کی قضی ہے بغتی اعتقاف تین قسم کہے کہ اعتقاف تو ہو جاتا بعد کسی شخص نے اگر منت مانی کہ اللہ تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں اتنے دن اعتقاف کروں گا یہ تو پھر ضروری ہو جاتا واجب اعتقاف ماشاء اللہ اسلام علیکم بہن فتاوہ آن لائن سے بات کر رہے ہیں پوچھئے مولانا تشریف فرما ہے میں نے بہت سوار پوچھنا تھا ہے کہ رمضان و مبارک میں جو عمرہ کر تو اس پر دوسرا حاج واجب نہیں ہوتا کیا یہ درست ہے دوسرا حاج اس پر واجب نہیں ہوتا جو بندہ عمرہ کر لے عمرہ رمضان میں کر لے آپ سے دوسرے حاج سے آپ کی مراد کیا ہے بڑا حاج کہیے گا مولانا جواب دے میری بچی نے جو بات پوچھئے وہ اس بنا پر پوچھئے رسول کریم علیہ السلام نے ایک صحابیہ سے پوچھا کہ آپ ہمارے ساتھ حاج کو نہیں گئیں انہوں نے کہا اے کی اونٹھا وہ میرے خوان نے جہاد کی طرف بیئی دیا اس لیے میں نہیں جا سکی تو آپ نے فرمایا کہ عمرہ جو ہے رمضان میں یہ میرے ساتھ حاج کے برابر ہے اتنی فضیرت بیان فرمائی اس سے بچی یہ سمجھتی ہے کہ بعض لوگ پھر کہتے ہیں کہ جب رمضان میں عمرہ کرنا حاج کے برابر ہے تو حاج پھر نہ بھی کرے تو ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں جو فرض آج ہے جس کے پاس طاقت ہوگی حاج کی حاج کرنا ہی پڑے گا یہ ایسی بات ہی ہے جیسے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مکہ مہزمہ کی مسجد میں ایک نماز لاکھ نماز کے برابر ہے مگر اس کا یہ مانا نہیں کہ بس ایک پڑھ لیا اور لاکھ نماز پھر چھوڑ دی کہ بس ہو گئی لاکھ نمازیں فرض حاج جو ہے وہ تو علاقی کرنا ہی پڑے گا رمضان کے عمرے کا اگر صحاب اللہ نے فرض کے برابر کر دی صحاب کی بات ہے جو حاج کی فرضیت ہے وہ ختم نہیں ہوتی حاج اپنی جہاں پر کرنا ہی پڑے گا بی دوسرا سوال بھی ہے جی بہن پوچھئے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی سکا بھائی اپنے اس کی شادی کے اوپر اس کو کچھ دے دے اور بچوں کو دے دے کہ وہ کہے کہ بعد میں اس کے ساتھ جگڑا ہو جائے اور کہے کہ میرا تو حساب کر دو کیا یہ اس کا حساب کر دے تو اس سے قطع تعلق کر لے بھائی نے کسی شادی کے موقع پر کوئی تحفہ تھا یہ چیزیں دی تھی آپ کو واپس مانگتا اس کے ساتھ جگڑا ہے نا جگڑا ہے تو حساب نہیں وہ مانگ سکتا وہ اس نے جو چیزیں دی تھی وہ بخش دی تھی آپ کو حبا کر دی تھی آپ کی مرکیت ہو گی اب جگڑا ہو گیا تو آہندہ کے لیے اگر وہ نہیں تعلق رکھنا چاہتا تو اس کی مرضی مگر پھر ہی دیوئی چیزیں تو نہیں مانگ سکتا ہوں یا زیادتی کہنا بھائی میں اسلام لگر سے بھو رہی تھی اللہ میر بنی بہت شکریہ بہن آپ سے اعتقاف کے بارے میں اعتقاف کے بارے میں کہہ رہا تھا جی ماشاء اللہ اکبال شروع ہو جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام مولانا ساکستہ اپنا گل کر دی جی بیٹھا ہوں میں فرمائے ساکستہ گل کر دی جی بول رہے ہیں بھائی بول رہے ہیں مولانا میں دلشاب گل کر رہے ہیں جی الفری ٹیکسٹائل تو ہوں جی جی پتہ کرنا سے گیا کہ ساڑے گول کوئی بھائی تہی تولے سونا ہوا لیکن اوہ اسی خود مقروض ہے گئے ہیں آیا ساڑے ہوتے زکاعت بن دی ہے یا تو میرے بھائی آپ وہ سونا بیٹھ کر کرزہ ادا کر دیتے ہیں اور پھر زکاعت نہ پر دی جب آپ کرز نہیں ادا ہوتا کرز نہیں ادا ہوتا تو پھر آپ نہ اس کی زکاعت دیں انشاءاللہ اس زکاعت کی برکت سے آپ کا وہ کرز ہے اور اس کی ادایی کا سمان بھی اللہ کر دے گا عجر بھی ہوگا آپ پھر نہ یہ اب نہ کوئی سوچیں جتنا سونا آپ کے پاس ہے اس کا دے اللہ خیر کرے شکریہ شکریہ یہ اتقاف کی بات ہو رہی ہے اتقاف کی بات ہو رہی ہے کہ اتقاف ایک تو واجب ہوتا ہے لازمی رکھ کرنا ہی پڑتا ہے جس نے منت مان لی جیسے ہم روزوں کی مان سکتے ہیں نفل کی مان سکتے ہیں اتقاف کی بھی مان سکتے ہیں کہ میں جنہیں در مسجد میں رہوں گا اور دوسرا اتقاف مسنون ہے سنت اتقاف وہ یہ دس دن یا نو دن آخری اشرا رسول کریم اسلام نے ہمیشہ کیا اگر رہ گیا دکھر بعد میں شہر حال میں یہ سنت اتقاف اور نفلی اتقاف مصطبع اس کے علاوہ کہ نہ منت مانی ہے نہ یہ دس دن سال کے کسی جنہیں آپ کو یہ خیالات چلو آج مسجد میں رہیں گے وہ جیسے آپ نفل نمازیں پڑھتے ہیں ایسے ہی وہ نفلی یا مصطبع اتقاف اتقاف کرنے وارے کیلئے کوئی نئی بات نہیں دے شک وہاں سویا رہے کچھ نہ کرے خاموش بھی رہے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے اللہ توفیق لے قرآن مجید کی چلافت کرے ضرور شریف پڑھے اذکار پڑھے وہ تو اس کی اپنی حمد ہے باقی اصل جو ہے نا اتقاف کے لئے پابندی وہ یہی ہے کہ بلا ضرور مسجد سے باہر نہ ملے پاکانے پساب کے لئے جا سکتا اس کے علاوہ مسجد سے نکلنا اس کے لئے جائے دیں دی اس باہر نہ ہوتے نہانا اور اپنے کپڑے وغیرہ دونا کپڑے جو ہیں وہ بد لگا سکتا اگر کپڑے بچائے گھر والوں کو کہے نئے رازوں کوئی بات نہیں خوشبو لگا سکتا ہے اپنا خار دو سکتا ہے خود ہی مسجد میں رکھتے ہوئے مگر مسجد سے باہر دی جائے جو نہانے وغیرہ کی بات اس کی اجازت نہیں مرتی کوئی اس کی دلیل نہیں کہ کوئی آدمی باہر جا کر نہ آئے آگے کل بعض مساجد میں نوائی تو سنت الاتقاف لکھا ہوتا ہے کہ اتقاف کی نیت کرنے بے شک فرض نوازی کی ادائی کی کیوں نہ ہو ہاں بعض مسجدوں میں ایسا ہی لکھا کہ نیت کر لو اتقاف کر وہ کارتے ہیں کہ لمحہ قریب اگر تم کر رو سواب ملدرتا یا جتنی دیر رہو کہ وہاں ملے گا اس پر خود مولونا محمد تقی عثمانی صاحب نے ٹھیک بات کہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو مگر اس کی کوئی دلیل نہیں علاوہ سنن میں لکھتے ہیں کم از کم اتقاف جو حدیث میں ملا ہے نمی وہ ایک دن کا تو ہے اس سے کم کوئی اتقاف نہیں ملا اس لیے جو کرنا چاہتا وہ کم از کم ایک دن تو پورا فجر سے مگر تک رہے اس سے کم کوئی اتقاف نہیں باقی آپ کو اتقاف کی نیت کرنے کی کیا دورت مسجد میں داخل ہونا ہی بڑی بات ہے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر کر سکیں کل بھی سوال تھا کہ آپ کے زمانے میں وضو کا کیا انتظام تھا مسجد میں کوئی احتمام نہیں چاہتے ہیں لوگ گھر سے وضو کر کے آتے تو آپ نے فرمایا جو شخص گھر سے وضو کر کے چلے مسجد کی طرف جتنے قدم اٹھاتا ہر قدم پر گناہ محافظتا ایک نیکی لکھی جاتی ایک درجہ بلاند ہوتا نیکیاں کمانے کے بہت طریقے ہیں اتقاف کرنا چاہتے ہیں تو کم از کم ایک جن تو اس پڑے اور وہ بھی بہترہ روزہ رکھتا ہے روزے کے ساتھ آپ مسجد میں رہے یہی تھی اتقاف کے بارے میں آخری سوال یہ ہے کہ اپنے حجرے میں جو چادر تانی ہوتی ہے اس میں کب مندے کو داخل ہونا چاہیے مسجد میں اس آدمی کو چاہیے کہ بیس تاریخی رات جو ہے نم بیس ہی رات کو روزہ رکھ کر مسجد میں چلا جائے فجر کی نماز وہاں پڑے تاری رات رہنے کی ضرورت نہیں فجر وہاں جا کر پڑے اور فجر کی نماز کے بعد اس اپنے موت کفینا وہ حجرہ جو بنایا اس میں داخل ہے بیس کی فجر کو صحیح بات دی یہ یہ شام کو آتے ہیں نا سورج غروب انہ سے یہ نہیں کہیں دیکھو جو کہتے ہیں نماز فجر پڑھتے سے اور اپنی اتقاف کی جو کہتے ہیں نا رات سے آئے ہوتے سے شام کو یہ کہیں نہیں اپنی طرف سے گھر تو بیس کی فجر کو سارے لوگ کریں اب تقریباً اس پر سب مطفق ہو گئے حضی صلی اللہ نے بھی کئی علاقوں میں عمل شروع کر دیا بڑے لوی حضرات نے بھی اس پر لکھا اور یہ جدیوبندی حضرات بھی مان گیا کہ واقعی صحیح بات دی اب لوگوں کو کرنا چاہیے تھا بیس کی فجر کو بیٹھنا جزاکم اللہ بعض احادیثی مبارکہ کے اندر جوتہ پہن کر نماز پڑھنے کی اجازت کا ثبوت ملتا ہے آیا آج کل کی مساجد کے اندر اگر جوتہ ساتھ سترہ ہو تو کیا اس کی گنجائش نکل سکتی نہیں اللہ تعالی نے جو آپ کو اکرار بصیرت تاکی ہے نا وہ اس سے مانے ہیں کہ آج کی مسئلوں میں آپ دوچھے سمیت جائیں آپ کو کہا جائے کہ دوچھے سمیت اپنے بستر پر چڑھ جائیں آپ نہیں چڑھیں گے گھر میں فرش بشا ہوا کمروں میں اس پر بجر لیں گے ہاں جو ہے نا مسجدیں ایسی کہ وہاں فرش نہیں مٹی آئے یا ہم گراؤن وغیرہ میں نماز پڑھتے ہیں جنازہ وغیرہ وہاں ان حدیثوں پر عمل کریں گے بلکل اجازت ہے وہاں خامخواہ اگر آپ محسوس کرتے ہیں کچھ لگا ہو حضور نے صرف مسان فرمایا کہ زمین پر اس طرح رگر دو صرف کچھ لگا بھی رہت گئی نہیں اس کو پاک کرنے کے لئے صرف اتنا ہی دین میں حکم ہے مسجدوں میں جانا تھی پکا فرش ہے اسلام علیکم کیا حال جا گیا آپ سے یہ پتہ کرنا کیامل لیال جو ہوتا ہے رمضان شریف میں ہم کرتے ہیں ایک تو وہ یہی آئے نا کہ ترابی کی شکل میں ہم کرتے ہیں جی جی کیا گھر میں ہو سکتے ہیں ترابی یہ کارمی اکیلہ پڑھ سکتے ہیں بہتر تو بھائی یہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب کہتے ہیں کہ چین دن یہ پڑھی گئی اس وقت بھی بعد میں یہ فرمایا کہ لوگوں فرضوں کے علاوہ نفر نمازیں جو ہیں وہ اپنے گھروں میں پیچے ہیں اس کو بعد میں کینسل نہیں آپ نے کیا اس لیے جو کر سکتا ہے ناگا نہ کرے اپنے گھر میں قیام کر سکتا ہے تو بالکل ٹھیک بات کوئی اس میں گناہ نہیں حرج نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ وہ شام کو اتقال کرنے کی بجائے قیام قیام اللہ جو ہے تحجد اس وقت ہی اس کو پڑھے جیسے حضرت عمر نے فرمایا لوگوں اس وقت تم پڑھتے ہو مگر اس سے بہتر وقت وہ ہے جس وقت تم سو رہے خود آپ حضرت عمر عثمان علی سب پڑھتے تھے یہ نماز ہے میرے بھائی تحجد اس لیے اس وقت پڑھے تو افضل وقت تو وہی ہے کوئی ارق نماز اس مہینہ میں شروع نہیں ہوتی جو حمد ہار کا ان کے لیے یہ تجیز کیا گیا کہ اگر بلکل نہیں ہوتے تو چلو عشاء کے ساتھ پڑھو ورنہ یہ کوئی صحیح بات نہیں تحجد عثم عبادت ہے جو پڑھ رہے ہیں ان کے لیے گنجائش نکالی اگر یہ رہ جاتے ہیں پچھلے وقت سے چلو محروم نہ رہ جائیں اگر آپ کر سکتے ہیں تو گھر میں پڑیں اکیلے پڑیں پچھلے حصہ رات میں پڑیں پھر یقین قیام اللہ صدر ہوگا بہتر ہوگا یہ اپنے رشتہ بدایت المجتہ اس میں لکھتا ہے کہ جمہور علماء یہی مانتے ہیں کہ افضل قیام رمضان جو ہے وہ تحجد کے موقع ایک بات اور بتلائیں کی سلسلے میں جو عظیر ہوتی خاص طور پر اہل حدیث مسجدوں میں اور خاص طور پر رمضان میں چونکہ یہ تحجد کی ہوتی لئے رمضان شریح میں تو بالکل ہی ہونی چاہی ہے نہیں یہ آپ سننے نا یہ جیسے تحجد کے لئے اضان کہتے ہیں یہ ان کی غلطی ہے غلطی ہے نا میں بتاتا مگر کہنی کئی اضان ذرا بات حاصلے سننے دو اضان فجر کے لئے جیسے جمعہ کے لئے اچھے ہوئے سے بلال رضی نے رو اور ابن مکتوم رضی نے کہا جب بلال اضان کہے تو اس وقت کھانا پینا نہیں چھوڑنا وہ ابھی رات باقی ہوتی ہے وہ صرف یہ الارم دیتا کہ فجر ہونے والی تھوڑا وقت ہوتا تھا اس لئے جو کھا رہا جلدی کھالے اگر کچھ تحجد پڑھ رہا تو چھوڑ دے حضور نے یہ کہا کہ وہ چھوڑ دے اب تھوڑا سا رست کر رہے فجر تو ہونے والی ہے اور ابھی نے یہاں تک مبالغہ تن کہہ دیا کتنا ہی فرق تھا ایک ایک اتر تا دوسرا مزن تر تھا ابن امہ مکتوم تھے وہ چونکہ نابینا تھے وہ صحیح وقت پر آپ کہتے فجر ہو گئی ہے وہ فجر کی اذان ہوتی تھی وقت پر یہ بھی فجر کی لیے ہی ہے مگر تیاری تھوڑی دیر پہلے کیونکہ جماعت میرے بھائی بہت اول وقت ہوتی ہے اس لیے اگر ایت ہی اذان ہوتی نا لوگ رہ جاتے انہیں جگانے کے اٹھڑے ہو حضور کرنا تیار ہو جاؤ دو سنت پڑھو اس لیے یہ تحجد کی اذان نہیں فجر کے لیے ہی فجر ہونے سے تھوڑی دیر پہلے اطلاع دینے کے ایک اذان سنت سارا سال بھی آسکتی ہے مگر نہ یہ سہری کے لیے نہ تحجد کے لیے وہ لوگوں کو اپنے طور پر اٹھ کر تحجد پڑھ نہیں چاہیی یہ فجر ہونے کا ایک پتہ دیش لیے کہ تھوڑا وقت رہے گی یہ صاحب حضیث میں آتا ہے لیرد جا قائم حکم دو پر رہے ہیں تحجد دو حرد یوں کہ جو سوئے ہیں اور کھڑے یہ فجر بلکل جیسے حضرت اسمان رضی دیکھا رسول اللہ کے اسمان میں ایک ازان ہوتی لوگ پہلے سے جمع ہوتے مگر انہوں نے بعد دیکھا کہ اس طرح کئی لوگ خطبے سے رہ جاتے مدینہ ہو گیا انہوں نے ایک ازان بڑا دی تاکہ روح اطلاع ہو جائے کہ خطبہ ہونے میں تھوڑی دیر جلدی آد وہی حکمت ہے فجر کے لیے ازان فجر سے تھوڑی دیر پہل حجر کی کسی نے نہیں اس کو کہ علماء اسلام یہی کہتے رہے ہیں کہ تازین فجر کے لیے مگر فجر سے تھوڑی دیر پہل غلط ہو رہی ایسا نہیں یہ کل پوچھے نا آپ کو بھی موقع ملے گا آپ لوگ اتنے منصر ہیں آپ انشاءاللہ کل کر لی جی بہت شکریہ بھائی جی آفر نظیر آمد صاحب میں ہمیں ایک معاشرتی سوال بیجا ہے جو واقعی ایک بہت بڑا علمیا ہے کہ بندہ مسجد کے اندر نماز کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے بعض وقت اس کی ایک یا دو رکعتیں رہ گئی ہوتی ہیں تو امام کے سلام کے ساتھ ہی چندہ مانگنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں جس سے جس کی رکعتیں رہ گئی ہیں وہ پریشان ہوتا ہے اس کا کوئی حل تجویز کیجئے اسلام علیکم جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام آیان میں کمروار اس چینل میں بور رہا ہوں نا آپ جلدی سوال کیا کریں لوگ بہت انتظار کرتے نا کال کرنے کا چھوٹا سا گان ہے میرے پاس مطلب سونہ ہے تقریب پندرہ تولے جی گئی گئی تو یہ زکار جو ہے یہ ساڑھے سا تولے سے جو اوپر اس پہ بنیں گی یا توٹر کو بنیں گی نہیں میرے بھائی سارے پر اگر سارے ساتھ تولے نہ سونا ہو تو معافی پھر کچھ بھی نہیں اگر سارے ساتھ جیسے زیادہ ہو جائے تو رائی جو رکی نا اس سے سارے پر جنی پر مطلب تو تو جو بنے پندرہ ان کو نہیں جینا چاہیے بلکہ ان کو بدل کرنا چاہیے تمہیں اتنی اکر بھی نہیں کہ نماز ابھی لوگ پڑھ رہے ہیں تو تم نے شور مچانا شروع کر جب کہ دین اسلام تو اس کا بھی متحمل نہیں یہ تو چندرے اگر لوگ کوئی ذکر اذکار ہی شروع کر دیں براند آواز سے جب کہ کچھ لوگ کی کچھ نہیں سوچتے کہ آپ ذکر کریں آہستہ ذکر نہیں ویسے ان لوگوں کا ہار یہ کہ کوئی شخص آمین عزب سے کہہ لیں امام کے پیجے دعا تو آہستہ ہمیں چین آمین بھی ایک دعا ہے اللہ ہماری دعا قبول فرما یہ انتی کو اللہ گنگ دور رہا اس وقت یہ کہتے ہیں سنت کے خلاف حالان یہ بھی نہیں سوچ لیں کہ جو اصل دعا تھی بات ہے وہ امام نے انتی پڑھی ساتھ آتے انتی پڑھی اس وقت تو یہ ایت نہیں یاد آئی کہ دل میں دعا کرنے کی انتی پڑھ رہا ان بیچاروں نے صرف تاہری کر دیا اللہ قبول فرما آپ نراض ہو گئے چلو میں نے حوالہ دیا کہ کبھی تو صحیح سنت کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں کہ اللہ بولا تو آپ جب پہنچی پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی ابھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت اللہ کے کان ماد بہرے ہو جاتے ہیں اللہ کا خوف کرو وقت دیکھو اگر کوئی اس کے ساتھ ایک بہت بڑا علمی ہے مولانا یہ ہے کہ اگر علاقہ غیر سے آئیں یا ایسی جگہ سے آئیں جہاں نون مسلم رہتے ہوں تو پھر تو بات سمجھ کے اندر آتی ہے فیصلہ بات کے سفیر گجران والے جا رہے ہیں اور گجران والے کے سفیر ہمارے ہاں اپنے مدرسے کا ڈنڈورا پیٹ رہتے ہیں اس کا کوئی تو حل ہونا چاہیے اس میں زیادہ فراد ہی نظر آتا کہ ان کے اپنے علاقے میں کوئی لوگ جانے والے نہیں دور دور آت لیں اور کئی لوگوں کی درسید بکے میں نے دیکھی کہ بلکر انہ جالی انبارگو میں لوگ برائی اس کی شاید یہی وجہ ہو کہ گجران والے کا اگر اڈریس ہو گا اور وہاں مانگے گا تو بندہ اس کی جا کے چھان پھٹک کر سکتا ہے تو وہ لاہور کراچی اسلام آباد بھرتا ہے اور یہاں کا بندہ وہاں جا کے مانگتا رہتا ہے اور بات یہی درست لگ رہی ہے کہ ادارہ جو ہے وہ وجود کے اندر تو نہیں ہے لیکن کاغذات کے اندر پایا جا ہے اگر والد اپنے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کرے تو ایسی حالت کے اندر کیا طلاق ہو جائے گی والد کو بیٹے کو مجبور کرنے کا کوئی حق ہے یہ وارد کے حقوق میں نہیں آت کہ بچے کو تنگ کرے جب وہ اچھی بڑی زندگی گزار رہے خاند جی کیوں ان کا گھر اجار تھا حضرت عمر رضی سوچتا ہوگا تو بیشک وجہ بیان نہیں ہوئی وہ معقول وجہ ہوگی جس کی ویس حضور نے کہ ان کی بات مانو یہ غرصی کبھی نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ حضرت عمر بند ہیں وہ بند چارانہ آپ کریں وہ حضرت عمر ہی وہ دین کے اخلاف قدم نہیں اٹھاتے تھے حضور صلی اللہ حضرت خود فرمات کہ اس کی زبان پر اللہ نے حق جاری کر دیا ہاں وہ نہیں ہے اس لئے رمان اس پر رسالہ ایک مولان شرعی رحم اللہ نے لکھا وہ میں کہوں گا لوگوں کو چھپا کر پسیم کریں یہ بیویوں اور ماں باپ کے حق میں بہت افراد تفریح ہوگی بیویوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا لوگ پہچان سے کچھ باب زادے کو بھول جاتے ہیں کچھ بیویوں 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 چاری جو سمجھ لیں گی یہ جوچی ہے پاؤں کی پھینچ دو بہت امدہ رسالہ حوالوں کے ساتھ لکھا کہ تعدیل کرو جن جن کے حقوق جتنے جتنے حدر سے دو کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے جس واقعہ کبھی انہوں نے یہی جواب دیا کہ حضرت کمر کو جو اجازت تھی وہ الگ ہے ورنہ علماء نے صاف لکھ لیا کہ کوئی باپ نہیں کہہ سکتار ناکی تھی بیٹے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مانے ہی بات جزا کنی ایک بہن نے بڑا واقعاتی قسم کا سوال بیجا ہے کہ آج کل مارکیز کے اندر جتنے زنانہ کپڑے ملتے ہیں وہ باریک ہی نہیں بلکہ بہت باریک ہیں گروں کے اندر ہم وہی کپڑے پہنتی ہیں اور اوپر باریک سا دوپٹہ لیتی ہیں کہ اگر پہنا ہوا ہو یا اتار ہوا تو کوئی فرق نہیں ہے اسی حالت کے اندر سر کی ارتگردوں سے دو تین بل دے کے نماز ادا کر لیتی ہیں کیا ایسی حالت کے اندر ہماری نماز ہو جائے بھی جبکہ جسم ہمارا نیم مجھے دیا گیا ہوں گے مگر دیکھیں میرے زمانے میں بدقسمت نہیں پیدا ہوئے ان میں یہ عورتوں کا گروہ جو بنتی ہے کہ نہیں طریقہ اللہ کی راہ میں خیرات کریں زکاة میں اللہ خوش ہو کر دروازے کھول دے آپ حوصلہ کریں انشاءاللہ میرے بھائی خیر ہوگی یہ اڑھائی فیصد کے لیے آپ کردے کو عذر بنائیں رہنے کردہ لے کردہ لے کردہ کردہ کیوں نا وہ سونا ہی دے اس میں زیادہ طورہ جا کر سونار کو دیں بیجنے کوئی باگنی گھر میں پڑاؤ گا دوسرے ہم سگرنوشی کرتے ہیں اس کے بارے اسلام میں کیا حکم ہے سگرنوشی نا جائد بلکل اس کو حرام کا مغروو کا جو چیز ٹھیک نہیں جائد نہیں بلکل کوئی اس کا جواز نہیں جائد یہ جو آپ نے باریک لباس آپ نے فرمایا اس امت میں دو گرو ہوں گے جن کا ایک میں نام نہیں دوں گا وہ نراض ہو چیز لیں کہ ان کے ہاتھوں میں دا دم کی پر پڑ ہوں گے اسلام علیکم سر یہ فتاوہ آنلائن مولانا سوال رات کے وقت آلم آنلائن جیو بلائے جائے تو اس کی ماں کا نام نہیں باپ کا نام لیا جائے کسی نے فون کیا تو انہوں نے جواب میں یہ کہا مہا کی باپ کا نام پکارا جائے گا کیا کہا انہوں نے بتا ہے نا انہوں نے کہا روز مہشر کے دن جب اولاد کو پکارا جائے گا اس کی ماں کا نام باپ کا نام لیا جائے آپ سمجھ جائے ماں کے نام پکارا جائے باپ کے نام پکارا جائے نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ اس لئے حیران ہوئے کہ آپ نے سنی ہوئی بات جو کہتے ہیں کہ ماں کے نام پر آواز پڑھیں گی تاکہ پردہ رہ جائے یہ باپ یہ صحیح بخاری نے آتا کہ فران ابن فران کہا جائے فران آدمی کا بیٹا باپ عورت کی حضی جو ہے ابن حضی لکھ لیا فتر بھر وہ کوئی ٹھیک نہیں باپ کے نام سے پڑھے جائے وہ انہیں نے ٹھیک جواب دیا صحیح بخاری میں ہے اس حدیث طاقت میں صاف ہے کہ اس دن حاضی غزرہ تو فران ابن فران یہ فران مرد کا بیٹا ہے یہ اس کا جنگل اور اس کے تیاد پھر امام نے شرع کر ابن حضی 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 مشہور ہے کہ عورتوں کے نام سے اس کا ذکر کر دیا کہ کس کتاب نے امیر بتا دیا اس میں یہ کمزور اور دوستے آدمی ہیں وہ نہیں مہت بیٹا بیٹا ہر شیئے تحریک ہو چکی ہے باپ کے نام پر باریک لباس کی باریک لباس تو ایک جو گروہ ایسا پیدا ہونا تھا جو ہو گیا کئی سجنیوں سے ہاتھوں میں کوڑے بے گناہ کو مارتے بدماشوں کو کوڑے ہاتھوں میں ہوں گے خلق خدا کو تنگ کریں گے اور دوسرا فرمایا ایسی عورتیں پیدا ہوگی جو کاسی یا تنار یا کپڑے پینے ہوئے برائے نام ہوں گی ننگی یا وہ لباس اتنا تنگ ہے یا بڑی سب کچھ نظر آئے گا اور فرمایا سروں پر چونے ہوں گے جیسے بختی یونتوں کی کوہانے ہوتی اور ساتھ فرمایا کہ جب وہ چلیں گی اپنے جسموں کو بھی لکھ دیں گی خم دیں گی نخرے کریں گی اور ممیلات اپنی حرکتوں سے خام خال لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کریں گی ہر شخص دیکھے گا یہ کیا ہو رہا وہ چیزیں ساری ہمارے سامنے آگی توبہ توبہ سب کس ہو رہا ہو ٹھیک بیٹی نے کہا اتنے چیزیں اس سے بھی جزا ہو گیا تو اس سے نماز کیا ہونہی نماز کیلئے نماز تو کجا رہی عام حالات میں عورت کیلئے لباس ایک تو ڈھیلہ ڈالا ہونا تھی یہ تفہ ہوا جانا یہ بھی جین میں نہیں تب بچیاں سو رہے اگر کسی کے جل پر اثر کر جائے میری بیلے لباس کیلئے فیشن کو چھوڑیں کھلا ہونا چاہیے کوئی جسم کا آنگ نظر نہیں آنا چاہیے نمائی نہیں ہونا چاہیے دوسرا باریک نہیں ہونا چاہیے ہم مائشہ رجی کوشام کی عورت نے آکر ملی آپ نے مو پھیر ریا وہ کہنے لگ ہم مسلمان عورت نے آپ کو ملنے کی فرمایا نہیں مسلمان عورت کا لباس ہی نہیں کیسے دوپٹے تم نے لے رکھے ہیں باریک یہ مسلمان عورت کا لباس تو قیامت آگئی ہم سب سہراب میں بیہ رہے ہیں نماز کریں تو شاید وہ بھی دروست ہو مطلب اگر آپ گرمیوں کے کپڑے عورتوں کے لینے جائیں تو اس میں رضائی والا کپڑا مل سکتا ہے جو عورتیں پہن سکیں باقی ایسا کپڑا مارکی میں اس وقت ہے نہیں کہ جو عورت کہے کہ میں اسے پہن سکتی ہوں اور اپنے بدن کو ڈام سکتی یا دو کپڑے پہنے اتنا موٹا کپڑا بازار میں نہیں کم از کم جرمیوں کے لباس کے اندر نہیں یہ تحر صاحب آپ سارا میک میں ملا ہوا سارے شیطان کے جنگ بیٹھنے وارے خریدنے وارے سب نے بدماشی شروع کر رکھی بس عورت کو ننگا کی جائے اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی نے اچھا لباس نہیں پینا ہو تو بازو ننگے ہیں نماز پڑھ مرد کو اجازت ہے کہ ناف سے گھٹنے تک چھپا لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے بیشک کپڑے پڑے اور نام پہنے ٹھیک ہے اچھا تھا پہن لیتا مگر عورت کی لیے لازم ہے مو اور ہاتھ گھٹوں تک پاؤں پشتی طرف سے اتنے ننگے رکھ سکتی ہے ورنہ سارا جسم سپانہ سے یہ اپنی مولانا اشرف علی کی کتاب کا حوالہ دیا ہے اس کا نام بتا دی تی وہ بشتی زیور کے آخر میں رسالہ لگا ہوا پانچ دست کوئی بچیوں کی طرف باہر ہو جاتے ہیں بہت گہترین رسال دلائل کے ساتھ آیات حدیث اور فرسی روایات وہ تو پھیلانا تھے اس رمضان میں توفے کے طور پر تکسین کرنا دی بلکل آخر میں بشتی جگر کہ وہ چھپا جزا کم اللہ بعض علماء کرام یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جیس شخص نے اتقاف کیا اسے دو عمر یا دو حج کے برابر ثواب ملے گا اس روایت کی وضاحت فرما دی جی اس بارے میں پہلے میں کہا چکا ہوں کہ ابن قدامہ میں امام احمد ابن حمبر رحم طلال کا قول نکل کیا کہ اتقاف کی فضیلت میں کوئی حدیث ثابت نہیں جتنی میں لکھی جاتی سب میں کوئی نہ کمزوری ہے ویسے آپ کا عمل ہے آپ نے ہمیشہ کیا قرآن نے ذکر کیا کہ مجھلوں میں اتقاف ہونا چاہیے مگر یہ فضیلت کی باتیں ثابت نہیں جیسے قربانی سنت ہے بہت اچھا کام فتاوہ آن لائن آپ کی سہولت کے لئے روزانہ اثر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے اب الحمدللہ اس کے اندر تھوڑا سا اللہ پاک نے اضافہ فرما دیا جو ہمارے لئے بہت زیادہ ہے کہ آج سے ہی ہمارا پروگرام جڑا والا اور گوجرہ کے اندر بھی چلے گا اگر وہاں کے احباب بہنے اور بھائی سن رہے ہوں اور انہیں بھی کوئی دینی معاشی معاشرتی خاندانی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو اور قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اس کا صحیح اور بروقت جواب چاہتے ہوں تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیں 0800 1177 یاد رہے کہ جڑا والا گوجرہ اور فیصلہ سے سے کال کرنے والے احباب کو یہ کال چارج نہیں ہوگی اسلام علیکم اسلام علیکم ایک مسئلہ ہے کہ ٹی بی ایک ہمارے عزیز کو ٹی بی ہے اس کے لئے پرہائی چاہیے اور وہ میں سہلی کے دادہ ہیں آپ اپنا رسیور اٹھا کے بات کر کے بعد میں سب کو بتا دیجئے گا ہمیں آپ کی آواز صحیح طور پر نہیں پہنچ پا رہی جی آواز نہیں آرہی آپ آرہی ہے کیا کہتے ہیں ایک ہمارے عزیز ہے میری سہلی کے دادہ تو ٹی بی ہے جی جی تو ان کی نے وظیفہ چاہیے اور وہ تھوڑے مغرور سے دیئے ہیں اللہ تعالی انہیں شفاہ دیں میری بہن آپ اتنا کریں اللہ کے ہاتھ میں تند رسی کہ ایک سو اکتیس مرتبہ ایک سو اکتیس مرتبہ یا سلام دروش ری پر کر صبح و شام پر کر ان کو دوائی پلائیں یا پانی پلائیں پھونک مار کر انشاءاللہ اللہ شفاہ دیں یہ چھوٹا سامل نہ کریں اس کو چھوٹا نہ سمجھیں اللہ سلام پی دے گا یا سلام ایک سو اکتیس مرتبہ تیس اور ایک سو اکتیس مرتبہ یا سلام صبح چام دروش ری و براغ بلکل اللہ شفاہ دے اور کچھ پوچھیں گے بہن اللہ تند رسی جی میر بھنی نہیں پوچھنا تھا شکریہ اللہ تند رسی آدمی مسجد کے اندر داخل ہوا تو کچھ آدمی سنتیں پڑھ رہے ہیں اور کچھ آدمی بیٹھے ہیں تو آیا آدمی سلام علیکم کہے گا یہ نہیں نہیں جب کچھ لوگ فارغ بیٹھے ہیں نا انہیں سلام کہنا تھی بہت اچھی دعا ہے برکت والا کلمہ تو وہ بھی سلام کا جواب دیں کچھ لوگ فجر کی سنتوں کے بعد ایسا ان کو لوگ نے بتا دیا کہ نہیں فرض نماز تک بولا نہیں ورما تمہاری سنتیں برباد ہو جائیں گی دوبارہ پڑھنی پڑھے ایسے گنگے ہو کر بیٹھیں بولتے نہیں اچھی بلی مسجدوں میں دیکھا یہ مسئلہ بالکل غلط ہے فضول بات نے تو ہر وقت کی منع نہیں کہنی مسجد میں اور زیادہ برا مگر سلام کوئی فضول بات ہے اتنا کلمہ جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے چکایا وہ سلام آپ کے لئے کہتا جواب دیں سنتوں کا کچھ نہیں بگڑے گا جو نماز پڑھ رہے وہ پڑھتے کوئی بات آج کل نیا سوال ہے جی مولانا آج کل بعد مساجد کے اندر اور چند اہل حدیث علماء نے بھی یہ شعار بنا لیا ہے کہ ختم قرآن کے موقع پر اجتماعی دعا کے موقع پر اپنے کسی شگر یا چیلے سے بلب بند کروا دیتے ہیں آیا شریع طور پر اس کی کوئی گنجائش ہے کئی بزرگوں کے بارے میں پہلے میں نے سنا تھا کہ دعا کے وقت پھر پھر دعا دعا کرتے ہیں اور بچیاں بجا دیتے ہیں نامعلوم یہ کام انہوں نے کہاں سے لیا اور کیوں ایسا کرتے ہیں روشنی کوئی دعا کو روک لے گی اللہ کہ حضور پیش سارے لوگ دعا کر روشنی میں اچھی بات یہ اندرہ کرنے کا کوئی ہمیں نہیں آتی کہاں سے بات نکال دین میں تو اس کا کوئی حضور نہیں شاید اس لئے مولانا کے اپنی آواز کے ساتھ وہ ایک سوز پیدا کرتے ہیں جو حقیقت میں ان کے دل سے نہیں نکلتا تو آواز لائٹ بند ہونے سے بندہ ان کا چہرہ تو نہیں دیکھ سکتا تو اس لئے سوز و گدا کے زاکر اسی کو دھون کرنے رکھتے کوئی نئی بات نہیں ہوتی وہ بھی کچھ نہیں روتا بعد میں وہ آنکھوں پر رمال پھیر سارے چھپ ہو جاتے ہیں تو ایسی باتیں بات نہیں روئے تو دل سے روئے دعا کرتا اگر سوز گدا سے دل سے کرے پتا چلے کہ واقعی رو رہا چیز بھی نا پاک ہوگی آپ برطن کو کس طریقے سے پاک کریں سنت کی روشنی میں صحیح بات یہ ہے کہ اس کو سات مرتبہ دو ایک مرتبہ مٹی کے ساتھ اور باقی پانی استعمال کرنا یہ کتے کے بارے میں بہت سختی آپ نے کی ہے کتے کے بارے میں کتے پانی خوب اچھی طرح ساتھ کرو اس کی ویڈا بھی کوش مال معلوم کی ہے کہ کتا کلب کہتے ہیں بیماری دیا کرے اے ہلکاؤ کا اس میں بہت خطرہ اس میں جراسین پاغل ہو جانے ہلکا ہو جانے اس لیے اس پوری طرح بچنا چیز اچھی طرح مٹی مر مر کر برطن بہت ضروری سہی سونت جی ایک سات مرتبہ دے دعوت و تبلیغ کا کام ہر انسان پر واجب ہے اسلام علیکم اسلام جی پوچھے بھائی اگر عیشہ کی نماز قضا ہو جائے جی کوئی سیاتھ نہیں بھی اس لکھ پڑھ ہے عیشہ کی نماز قضا ہو جائے تو آگے در بولی یہ کہتے نہیں اس کی پجر کے بعد بنیں آپ کی آواز بھائی تھوڑا زوازے نہیں آرہی عیشہ کی نماز آپ کی قضا ہو گئی اب پوچھ آگے کیا بات ہے اگر عیشہ کی نماز قضا ہو جائے ہاں جی پجر کے بعد بنے جی اگلی اگلی عشاء پیدے تو آزی رات تک صحی وقت ہے عشاء کس اتنی لیٹ کیوں کی زندگی کا اطبار اگر سوتا ہی رہ جائے آدمی اور موت ہو جائے تو قرض رہ جائے اس لئے اللہ کا خوف کرنا چاہیے پڑھ کر سو چاہیے آزی رات تک ملی ہے کہ اس کو پڑھ کر پھر اگر گنجیش ہوگی تحجد پڑھیں فجر آپ پڑھ نہیں سکتے جب تک پہلے آپ یہ ادارہ کریں اگر اتنا لیٹ ہو گیا کہ فجر کی جماعت نہیں کھڑی ہوگی پھر فجر پہلے پڑھیں جماعت کے ساتھ بعد میشہ کے چار فرض پڑھنے پڑھنے صرف چار فرض وطر کی فکر آپ بھور جائیں اچھا فجر کے بعد اور اثر کے بعد نفلی بات کی جائے سکتے ہیں نفلی نماز ایک شوق یا ادنی اپنے شوق سے چاہتا چلو نفل پھنے ان کا موقع نہیں ایک وہ بات جن کا کوئی سباب ہے مثلا آپ نے تواف کیا اس لیے دو رکھتے ہیں آپ کے ذمہ پڑ گئی یا آپ سفر پر جانے لگیں وقت آیا اثر کے بعد کا یہ سفر کو روانگی کے لیے سنت دو رکھتے ہیں یا اسی طرح سورج گرین ہو گیا چاند گرین ہو گیا وہاں ہی دیکھا جائے گا کہ اثر کے بعد آئیے مگر سلاة ان ذات و سبب ایسی نماز جس کا کوئی خاص سبب ہے اور اسی وقت پیدا ہوا سبب وہ ادا کرنی پڑ جو عام نفرہ شوقیہ کو پڑھنا چکتا وہ نہیں پڑ سکتا حضر کے بعد سورج بلاند ہونے تک اور اثر کے بعد مغرب ہے یہ ایسی نماز جو تواف کی ویاس سفر کی روانگی کی یہ پڑ نہیں ٹھیک ہے بھائی کنتم خیر امت اخرجت لنناس تامرون بالمعروف وطنہون عن المنکر اب کائنات کے کچھ حصوں کے اندر غیر مسلموں تک آپ کی آواز نہیں پہنچ تھی تو حساب و کتاب کے اندر وہ مجرم تھیریں گے یا جو لوگ آپ وہاں تک اپنی آواز نہیں پہنچا رہے وہ مجرم ہوں جیسے دکھیں نا کہ وقت ہونے پر موزن کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو جگانے کے لئے اذان کہے اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اطلاع دیکھ وقت ہوگیا اٹھو مگر جاگرے والوں کی بھی ڈیوٹی ایک اٹھنے کی کوش کریں تنہ ایک ڈیوٹی نہیں یہ غیر مسلم جائیں یہ پڑے دکھیں چاند پر پہنچ رہے ہیں ان کو نہیں فکر ہونی چاہیے کہ دنیا میں ایک قوم ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانے گا یہ چھوٹے چھوٹے خطروں سے بچتے ہیں کہ اسامہ کو پکڑ دوزخ اس میں جانے کی یہ دانشار تیار دین کی قدر سمجھ تو غیر مسلم اس پر دی سر کر مسلمان ان کے پاس جاتے نہ جاتے آپ بے ذکر رہے ہیں یہ ہم سے زیادہ پڑے لکھے ہیں ان کے پاس ساری لائبریریاں ہیں مگر وہ دین کو ہمیت نہیں جاتے اس لئے آپ فکر نہ کریں یہ جائیں کی تفسیر کی گر نگت آشی وغیرہ ان کے استاذ نے حضی کے وہاں عیسائی ان سے پڑی بہت بڑے بڑے علام نے ہے اس لئے یہ نہ فکر کریں کہ غیر مسلم کو اسلام کا پتہ نہیں پتہ باد نیجر تھے باکتی جو مسلم مان ہے یہ موظن ان کا کام دیا دی دین دار بنائیں پہلے تو اپنی نسل کو بنائیں اپنے محلے کو بنائیں ہمارا سب سے بڑا جرم ہے کہ ہم پوری دنیا پھیر رہے ہیں کہ لوگوں کلمہ پڑائیں حال یہ کہ ہمارے اپنے گھر میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کچھ چیخت ہیں انہیں سکول وکار جو میں رہے ہیں کتوں یعنی غیر مسلموں کی فکر اپنے دوزخ کو جا رہے ہیں کوئی انسلام نہیں کرتے اور جو انسلام آپ نے کیا ہوا وہ بھی ساتھ سی بات ہے کہ یہ جو آپ نے دینی مدارس اور اپنی فکر کریں کنتم خیرہ امت خیرہ امت بنینا بہترین امت بلکل کردار عمل کے لحاظ سب سے آرہ پھر باقی لوگوں تک بھی پہنچائیں باقی میں نے بتا دیا کہ نہ بھی آپ پہنچائیں تو انہیں پتا وہ دوزخ میں جائیں گے کوئی ایسا جاہل انپڑ رہا ہے کہ اس تک دین نہیں پہنچا اللہ اپنے عدل اور رحمت سے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے وہ اللہ جانتا کہ اس کو خبر نہیں ہو سگی مگر ایسا علاقہ شاید ہی کوئی ہو اب ساری دنیا کو پتا کہ اسلام بھی ایک دین ہے محمد رسول اللہ رسول سے قرآن اترا غور کرنا ان کا بھی کام مثال میری یاد رکھیں کہ معزن کا کام بھی کوش کریں وگر وہ خام خائص سوئے رہنا جائے وہ بھی مدرمین کیوں نہیں ہو تحقیق کریں فرض نمازوں کے بعد سنتوں کی ادائیگی کے لیے نمازی آگے پیچھے ہو جاتی ہے آیا ایسا کرنا شریع طریقے پر درست ہے ایسا کرنا بہت اچھا فرض نماز پڑھنے کے بعد یا تو آدمی کو کچھ دیر بیٹھ کر ذکر اذکار کرنے کہیں یا جگہ بدلیں چاہیے آگے ہو جائے دائیں ہو جائے بائیں ہو جائے یہ کرنا تھی بلکل ایسا ہونا تھی یہ فرض واری جگہ پر اسی وقت شروع کرنا جانا اس کو حضور نے منع فرما اور حضرت عمر عزی ایک آدمی کو ٹوکا تھا آپ نے کہا عمر نے ٹھیک کہا اہل کتاب یہ برباد ہو گئے کہ انہوں نے سنتوں اور فرضوں کو برابری کر دیا تھا یعنی دماغ میں بٹھانے کے لیے کہ فرض فرض ہے یہ نفلی نے کی جگہ تک تبدیل کرو یا وقفہ ڈالو تاکہ پتا رہے مگر ہوا کوئی ہمارے ورما تک کہا رہا کہ سنت نہیں اگر کسی شخص نے کسی وقت پڑی اس بیچارے بچے کو یا آدمی کہیں گے بے نماز ہے اتنا ہی نہیں پتا کہ سنت تو اس کی مثال ان لوگوں کو دیا کر آپ بھی سمجھیں کہ روزیں بڑی مشکل سے مولوی رمضان کے رکھتے بچی سنت روزیں انہیں ہیں کہ سو انبار کا جمارات کا حضور ناغ نہیں کرتے تھے ہر مہینے میں تین رکھتے تھے کبھی نام نہیں اس سنت کا نام نہیں لیا پیٹ کو ذرا تکلیف ہوں یہ رکھتوں کی سنتوں کو روتے رہتے تو سنتیں ٹھیک روزوں کی یا نماز کی دو حصے حضور نے کر دیئے ایک تو جنت میں جانا چاہتے تو ضرور کرنا پڑے دوسرا وہ کرو گے درجہ بلند ہوگا نہ کرو گے سوال نہیں ہوگا نہیں پوچھا جائے چھوٹ دلستاروں کا میرے پڑی جاتی ہیں تو چار دو وطر سپڑ لیں ورنہ چار ہی کافی چھوٹ جائیں گے آپ بے نماز نہ مریں دی انسان باجمات نماز ادا کر رہا ہے نماز اس کی ٹوٹ گئی اب وہ یہ سوچتا ہے کہ پیچھے ہٹے گا نماز وضو کرنے جائے تو شرمندگی بھی ہوگی یا صفوں کو درم برم کرے گا اس حالت کے اندر ظاہری طور پر رکوع و سجود کے اندر مشغول رہتا ہے لیکن ارادہ یہ ہی ہے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھوں گا آیا ایسا عمل خلاف سنت تو نہیں خلاف سنت تو بہت رجیس پر جو ہنست ہیں انہیں ڈانچا گیا کہ تم ہوا نہیں کبھی خارج بات کرو یہ بھی کوئی انسر نہیں کی بات تو اگر ہوا خارج ہوگی گرلہ کا بندہ جائے وضو کرے پھر نماز پڑھے اسلام نہیں کرنا چاہئے کہ دکھاو ایک 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 تنگ کی کوئی چھوڑ دیں اگر جا کر وضو کرے جزا ایک صاحب نے ستیانہ روڈ سے ہمیں سوال بجوایا ہے کہ چوڑیوں کا ایک بات جو میں کہ دیتنا چکتے ہوا ہے کہ وہ عملن بھی سامنے آئی اور ایسا ہوتا بھی حرم شریف میں اگر آدمی کعبت اللہ کے پاس خرار وہاں اس کا وضو ٹوٹ گیا حج کیا یہ آم عمر وہاں تو لاکھوں کا مجمع ہوتا نکلے کیسے نماز کے بعد بھی گھنٹہ گھنٹہ لگ جاتا نکل سے دروازوں سے تو وضو کب کرے گا نماز کب پڑے گا اس بارے میں جیسا عالم نے یہ فتوہ دیا نکو ہوتے یمم کر نماز پڑے وہاں ہی دیت اللہ کے فرش پر آت مار مو پر پھیرے یہاں سے نماز ہو یہ بھی ایک مجبوری ہے یہ بات اس کی بالکل معقول یہ مناسب نظر آت تا ورنہ جو روگ وہاں جات تجربہ کر لیں گے اگر ٹوٹ گیا نکرتے نکتے وقتی نماز کہ جاتا رہی ایک صاحب نے سکت ماشاء اللہ اسلام علیکم جی بہن جی پوچھ نماز میں ہم کہا جاتا کہ دو صورتیں پڑھنے جائیں اگر ایک ہی صورت پڑھ لے جائے تو فجدہ صاحب لازمی ہے اس کے لیے یعنی آپ نے دو رفعتیں پڑھ زہر کی پڑھی ہیں تو آپ نے کل ہو اللہ دونوں ابتدائی رکعات کے اندر پڑھ لی یہی پوچھ رہے ہیں نہیں بتا ہے نا کیا پوچھا آپ نماز پڑھ رہی ہیں تو پہلے میں کل ہو اللہ پڑھ لی اگر اچھ ایک صورت جو دوبارہ دورا رہتی دوسری دونوں رکعہ میں رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن نماز پڑھی تو پہلی رکعہ نہیں ہوئی پڑھی دوسری میں پڑھی اب صحابی کہتا ہے ہمیں نہیں پتا کہ حضور بھول گیا جس لیے پڑھی یا بتانے کیلئے کہ جہاز پڑھی ہم بھول کی بات کو چھوٹنے یہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے حضور بیان جواز کے لیے امت کو پتا چل جائے کہ ایسا کیا جائے نماز میں کوئی حرج نہیں دونوں رکھتوں میں ایک آپ نے صورت دوبارہ دورائی اس پتھے آنکھ جم کھٹا شور پڑا گھر میں تو وہاں کوئی چارانی نظر آتا سوائے اس کے شور سے بچنے کا آنکھ بند کری دیں اس مجبوری میں کوئی کر لے تو اجازت ہے ورنہ صحیح سنت جو انکھیں بند نہ کی ہے تقنیز اللہ نعم آنکھیں بند کرنا یہ روزے کے ساتھ بریش کیا جاتا کیا جاتا کریں ٹھوٹس کے ساتھ کریں ٹھیک جی اجازت رہ جی اللہ حافظ ستیانہ روڑ سے ہمیں ایک سوال ایک بھائی نے بھیجوایا ہے کہ میں چوڑیوں کا کاروبار کرتا ہوں بار بار عورتوں کا بازو پکڑنا پڑتا ہے اور چوڑیاں چڑھانی پڑتی ہیں اور میں روزے سے بھی ہوں میرے لئے اب کیا حکم میرے بھائی نے جو بات پوچھی ہے اللہ اس کو توفیق عمر کی بہت اچھی بات ہے رائی ایمان کی باقی ہے کہ اس نے یہ بات پوچھی ورنہ کون آج پوچھتا کہ چوڑیوں کے لئے وہاں لوگ ویسے ہی چھو رہے ہیں حالانکہ لمس اور مراد غیر محرم عورت کو چھونا یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے زیادہ پاکیت دل کسی کا ہو سکتا اور بیعت ہو ہاتھ نہیں ملاتا تمہارا زبانی اقرار ہی اللہ کے پاک رسول نے نہیں حاصل گا اب آپ لوگ نے پیشہ ہی اختیار کر لیا جو سر سرا سر حرام پر مولی کہ عورتوں کو چوچتے ہیں غیروں کو کوئی نیت آپ کی کو کیا کرنا پیٹ حرام آپ کسی عورت کو چھوڑی سکتے غیر مر یہ تو عورتوں کو چاہیے کہ کام کریں اگر عورتوں چھوڑی میں چھوڑی مرز کے لیے تو کسی صورت میں جائے دی دیکٹر سے اس کو بڑی مشکل سے اجاز ملتی ہے دین میں کہ مریض کی حر چھوڑے بگر چارہ نہیں وہ جب حج پر جاتے ہیں وہ بھی عورتیں ایسا کرتی ہیں کہ حج کے جنوں میں اگر ایسے آیام آگئے تو خاص کر کے تواف زیارت تو وہ ہی رہ گیا پھر ہم کافلہ چل پر چاہ کریں گی تو ایسے علاج نکلے ہے اس زمانے میں کتابوں میں لکھا کہ لوگ ہوتے ہیں پی لو کا پانی درست پتے رگ کر رہ ہوتے پی رہ چیز یہ ملک قرآن محبودین تبری لکھتے ہیں تو علمہ نے اس کو جایز کا نجایز تو نہیں مگر زیادہ تقریف کرنے کی ضرورت بھی نہیں اگر یہاں آ جائیں گے تو آپ کی نیت ہے کہ میں اس کاف کرنا تو آپ کو میری بچی سواب مل گیا آپ اگر نہیں کر سکتی تو آپ کا قصور نہیں آپ کا ارادہ پختہ تھا یہ پتری مجبوری ہے اور آپ اگر انہیں دنوں کو بعد پورا کر لیں گی نیت کے بعد کسی موقع پر سال کے دوران تو بیلکل میری بیٹی آپ یقین کریں جیسے رسول اللہ ساری عمر بہت ہی نہیں قدرتی عمل میں روڑا نہیں اٹھکانا تھی تو سواب آپ کو بلکل ہو گیا جب آپ نے رضا کیا دین آنے روزہ بھی چھوڑے اور یہ کوئی بات نہیں روزے بھی بعد میں اتھکاف کر رہے جیسے خوضر حرکور کریم نے شوال میں کیا تو آپ کا سواب گھر کے اندر ہی نماز باج مات کا احتمام کر سکتے گھر میں آپ باج مات نماز پڑھ سکتے ہیں ستائیس نماز کا سواب ہوگا مگر محلے کی مسجد میں اور زیادہ ہوگا بڑی مسجد میں اور ہو تو سواب پھر بڑھتا جاتا مگر سواب جو باج مات نماز کا وہ گھر میں پڑھنے سی مل جائے پڑھ لیں گھر کے افراد اندر جائے عورتوں اور بچوں کو بھی اپنے پیشے کھڑا کر لیں بچوں کو مرز ہی اپنے ساتھ کھڑا کر لیں اگر ایک ہی ہو نا اکیلی کھڑی کر لینے چاہیے برکت ہوگی نور ہوگا گھر میں سفر میں ہماری منزل قریب ہے لیکن آدھا پونہ گھنٹا لگ جائے گا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا آیا ہم اپنی نماز کو عشاء تک مؤخر کر سکتے ہیں تاکہ گھر پہنچ کے تسلی کے ساتھ اپنی نماز کی ادائیگی کر سکیں یہ دو نمازوں کو کٹھا کرنے کا معاملہ جہنم اس میں بھی لوگوں نے افراد تفرید کر دی کچھ تو اس سے اتنا جرس ہیں کہ کٹھ نہیں پڑھنے دیں گے قضاء ہو جائیں پرباد ہو جائیں نماز کٹھ ہی نہیں پڑھنے کچھ ہیں جنہوں نے عادتی بنا دی کتین وقت رہ گئے مغرب شعف زور اور اثر کٹھ پڑھ ہیں کہ یہ سب نے لکھا ہے کہ پانچ نماز پانچ وقت میں پڑھتے صرف جائز ہے اگر کوئی کٹھ کٹھ پڑھ دیں یہ حال ہے کہ پڑھ نہیں جاتے یہ بھی جھوٹے ابن عباس رضی نے فرماتے بغیرہ رضی نے فرماتے بغیر سفر کے بغیر بارش کے بغیر بیماری کے کوئی خطرہ نہیں تھا مدینہ میں رہتے ہوئے آٹھ رکھتے چار زور کی چار اثر آپ نے کٹھی پڑھائیں اسی طرح مغرب عدیشہ کی ساتھ پڑھائیں پوچھا کیوں فرمائے اسی لئے امت سے تمیز دور ہو جائے کبھی کو اس طرح بھی پڑھ لے کٹھی لانت وقت گزار گیا عشاء مغرب کے ساتھ پا لیتا وہ تو سنت دونوں ایک کٹھی کر لیں اسی طرح زور اور اثر ہے یہاں کچھ روک بانے بناتے نہیں آپ نے زور پیچھے کی تھی اثر مقدم کی تھی وقت دونوں کا اپنا اپنا تھا آخر میں یہ چیزیں کوئی نہیں ثابت نہیں غرتی لگی بڑے بڑے اور ماں کو صاحب سیدھا اپنے زور کو اثر کے وقت پر اثر کو زور کے وقت پر حضیث پاک میں آتا اگر سفر پر چلنے لگے گھر کے اندر ہی زور کا وقت ہو گیا زور بھی پڑی اثر بھی شام تک پارے اگر چل رہا ہے کوئی زور کے لیے نہیں رکے اثر کے وقت جب کہیں جا کر رکے سات ہی زور آسانی ہے دین کیوں واپس لیتے ہو تو سب کو زد چھوڑنی چاہیے اثر میں پانچ ہی پڑھیں مگر کبھی کبھی کوئی اٹھا بھی پڑھ لے کسی وجہ سے ایسی یہ خجر کی نماز کے لیے بندہ مسجد میں گیا تو فرض نماز ادا ہو رہی تھی سنتیں اب باقی تھی فرض ادا کر لی اب سنتیں جو رہ گئی ہیں فوری طور پر ادا کرے گا یہ سورج نکلنے کے بعد اس کی ادائیگی ہوگی ایس بارہ میں لوگ کئی غلط کام کرتے ہیں جنہیں سب سے بڑا غلط یہ تو بات کی بات پوچھا کب پڑے یہ جماعت ہو رہی ہے اور آکر سنتیں پڑھتے ہیں یہ تو اتنا سری سنت کے پڑھنی ہے نہ سورج نکلنے کے بعد پڑھنی اس لئے انہوں بیچاروں نے کہا کہ اتنی ضروری سنتیں ہیں اگر مسجد سے باہر کہیں جگہ ملتی مسجد کے اندر میں مسجد میں آکر پڑھے گا بلکل نہ باہر کوئی جگہ ہے اور وہاں بھی یہ صورت میں کہ ایک رقق پشلی وہ پوری ملنے کا یقین ہے یہ اجازت تھی بڑی مشکل سے نکال کیونکہ بعد میں سنت پڑھنے کے قائل نہیں کسی وقت تھی اب نصرہ سنننے بعد تھا اس لئے جو جماعت ہوتے پڑھنے ہی تو رسول کریم نے دیکھا کہ پہلے سے صحاب حکم رسول کی خلاف حضی کر جماعت کے ساتھ شامل ہوں اب بعد کی بات وہ امام اب نیفہ رحمت 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 ایک نفل نماز سنت رہے وہ کہتے کوئی نہیں پڑھنی نہ اس وقت پڑھنی نہ سوری نکلے پڑھنی یہ اپنا فتحہ امام اب نکلنے جناب میں مولانا ساتھ پیکھیں پیکھا ہوں پوچھیں میں علی بات کروں جناب علونی سے میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں کہ یہ جو غسل فرض ہوتا ہے تو طریقہ تفدیل سے بتا دیں غسل جناب کہ آپ پوچھ رہے ہیں میں سیجا ساتھ طریقہ بتا دیں جنجر سے جان چھڑھائیں جو کہتے ہیں کہ اس کے یہ فرض ہے رہے گئے تو غسل ہی نہیں کہ کبھی تو مولی حضرات روح دمانے کے لئے مسلمانوں کو غسل کرنا ملی ایسی کوئی بات نہ یہ کوئی مسئیبت ہے نہ کوئی ایسا غسل ہے جہاں کوئی نجاز لگی دوائیں ہاتھ پاک کریں سابن وغیرہ کے ساتھ موں میں پانی ڈالیں اچھی طرح ناک میں ڈالیں اور سر سے پاؤں تک نہ پوری احتیاط سے پانی بہازیں کوئی جگہ خوش کنار ہے غسل ہو گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ اس کے بعد بزوگ کی نواز پڑھیں جسی جیسی جیسی موں میں پانی ناک میں پانی اور سر سے پاؤں تک مولانا صاحب اتنے غرارہ کرنا جو ضروری ہے نہیں یہ ضروری خیر ضروری کو آپ چھوڑیں جو سنت ہے اور سواب ہے جس کو بہت سے لوگوں نے فرض بھی کہا کہ غسل میں یہ ضروری ہے میں نے وہ بات کی جو اختلاف سے بڑی جنجٹ میں نا پڑھیں کوئی کہہ ہوا کہ میں نے جو کہہ سے سب مانتے کہ غسل ہو جاتے سنجا کیا موں میں پانی ڈالا ناک میں پانی چلایا اور سر سے پاؤں تک اچھی طرح دولیا مل کوئی حصہ خوشک نہیں رہ گیا غسل ہو گیا یہ سادہ سادہ تو غسل ہے اس میں کیا بہت سے میرے بھائی مسلمانوں کا اللہ عمل کی تحویق کہ مون سے ان کو کتراؤ داریاں بڑھاؤ داریاں جو چھوڑو یہ رسول کریم کے حدیث ہیں یہ بھی آپ نے داری کا بڑھانا یہ سنت میں داخل عملیاء کا طریقہ ہے یہ دین سترس کے جس طریقہ سے بھی آپ سمجھا سکتے سمجھا کہ مشرقین اور مجوس کی مخالفت ترو وہ بھیجین داریاں مونتے ہیں تم داریاں رکھو اس لیے رکھنی تو چاہیے اگر کوئی نہیں رکھتا تو قصور ماننے اللہ سے دعا مانگے کس اللہ کبھی تو بہانے نہیں بنانے چاہیے کہ داریاں وارے یہ کرتے داریاں مانگے داریاں